اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے خاریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم بنا رہیں گے کریلے کی سبسی وہ بھی الگ ٹھیک سے چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہوں اور بناتے ہیں ہم سے زاہر سی ریسپی تو جناب یہاں پر میں نے لیا کریلے اور اس کو ہم کاٹیں گے بریق بریق سا ہم چھلیں گے ٹھیک ہے تو اس کے ہم نے بلکل بریق سے اتارنے ہیں زیادہ موٹے نہیں اتارنے ٹھیک ہے اس کی کرواہت دور کرنے کے لئے میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا کہ کیسے اس کی کرواہت دور کرتے ہیں آپ ضرور باج کیجئے گا اور اس ریسپی سے میں آپ کو جس تھوڑا سا بتاؤں گی کہ کیسے اس کی کرواہت دور کرتے ہیں تو اس دوران جناب بغیر میں چینل پر نہیں ہے تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ میری انہائی دنیا آپ کو ملتی رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے چھلے نہیں کرلے تو یہاں پر میں نے سارے چھلنی ہے آپ اس کے بیج نکال لیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے چھلکے بھی پکا لیتے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں پکاؤں گی نہیں پھر کبھی کسی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی رسپی کیسے بند گیا چھلکو کی تو یہاں پر جسٹا ہم کرلے بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار سے بنائیں گے اور ایک نئی تکمین کے ساتھ جن کو نہیں پساند وہ بھی بڑے شوق سے یہ کرلے کھائیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ آپ نے جس سائز کی بھی کرنی ہے چاہیے باریک کر لیں چاہیے موٹی کر لیں میں یہاں پر باریک سے کٹوں گی تاکر یہ جلدی سے گل جائیں ٹھیک ہے اگر ہم موٹے 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 کٹنگ ہوں وہ صحیح سے فائی نہیں ہوتے اور کچھ کچھ رہا جاتے ہیں ہم نے ترمیانہ سائز رکھنا ہے اور باریک کر لیں ان کو دیکھیں جی اس طرح سے میں نے یہاں کٹنے ہیں آپ نے بھی ہم نے یہاں سارے کرلے کٹنگ کر لیں ہم نے اس کو رکھیں گے نمک لگا کر یہ بھی آپ کو بتاتے ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے دو چمچ کے قریب نمک لیا ہے اور بھر بھر کے ہم نے اس پر ایڈ کرنا ہے اس کو دو پر ٹک لیے چھوٹ دینا چاہے تو آپ دوب میں بھی رکھ سکتے ہیں چھاؤں میں بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو بیتر لگیا ہے وہاں پر رکھ سکتے ہیں اور اس کے آب پانی ہم نے ریلیز کرنا ہے اس کا کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے ویڈیو میں مینچن کی ہوئی ہے اپنی دوسری ویڈیو میں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نمک لگا کر اس کو رکھ دوں گی یہاں پر میں نے نمک لگا کر رکھا تھا اور جب یہ سارا پانی اس کا نکل گیا تھا دو گھنٹے کے بعد تو اس کے بعد ہم نے اس کو دول گیا تھا اور اب اس کا سارا پانی اس طرح سے ڈرائی کر لیں گے میں نے چھاؤں میں رکھا تھا اس لئے زیادہ دے رکھا تھا تاکہ اس کی کرواہت اچھے سے نکل جائے یہاں پر میں نے پانی سارا ڈرائی کر لیا ہے اب یہ ہلکیں ہیں میں نے ایک اوٹوری دائی لیا ہے اور اس میں ہم نے اتنے سپائسز ایڈ کرنا ہے جتنے ہم نے سبزی میں ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون سرکمچ لیا ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ور چمچ پر کے میں نے نمک لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر ایک ٹی سپون دنیا پورڈر اور ہاف ٹی سپون چیلی بریکس اور اس کے بعد میں نے ایک ٹی سپون جو ہے فشک میتھی جو ہوتی ہے وہ لیا ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے پھینڈ لینا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس سے جو ہماری کیا نام ہے سبزی کا ٹیسٹر بہت ہی انہینس ہو جانا ہے اور بہت ہی مجھے کی بن جانا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم نے اپنی سپزی میں یوز کرنا ہے آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھنی آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے پروسس کی سمجھ جائے ورکہ کس طرح ریسٹی کتنی اچھی اور مزے کی بنی ہے اب یہاں پہ جو ہمارا پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم نے کریلے پرائی کر لینا ہے یہاں پہ میں نے اول پہلے ہی گرم کر لیا اس کے بعد ہم نے کریلے اٹھ کیا اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے فرائی بھی ہم نے اچھے سے کرنا ہے زیادہ اس کو جلانا نہیں ہے جب یہ لائٹ پورڈرن کلر کے آ جائیں گے تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے یہاں پہ ہم اپنے کریلے فرائی کرتے ہیں ہم نے بار بار اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہمارے کریلے وہ اچھے سے پک جائیں ہر سائیڈ سے اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو وہ آدھے کچھے اور آدھے پک جائیں گے اس لیے ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ اچھے سے یہ پک جائیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے کریلوں کا کلر ہے وہ لائٹ کراؤنگ سا ہو گیا اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں نے سارے کریلے نکال لیا اب اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے س Pilot death истор och پیسٹ اور اس کو ہم نے تب تک پکنا ہے جب تک اس مل یہاں کرنا ہے اس کو براون کر لینا ہے جب رہنامی نہ ہوسکے اور اچھ سے اس کو پکانا ہے اس کے ساتھ ہمیں اس میں ایڈ کر لینا ہم نے قام پسٹ ہے پیسٹ جو ہم نے جادی کیا ہے اور اس کو بھی ہم نے ook ہاパیسٹ ہے جیسے اس کا مسعلہ پھونتے ہیں جیسے اس کو ہم نے پکانا ہے میںunching دapped فرمجاز تو یہاں پہ میں اس کو دی کو پکا لے تھوں ہمارا دہی بھی اچھا سپک چکا ہے اور دہی نے جو آئیل ریلید کر دیا ہے مطلب کہ جو مسالہ تھا وہ رڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس پوائنٹ پہ آکے یہاں پہ ہیں ہم نے آئیل کر دینے آئیل ٹیماتر تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کام بچا کر آئیل کرنے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہمارا مسالہ رڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں آئیل کر دینے آئیل ٹیماتر میں دو بڑے سائد کے لئے ہیں اور اسے چھل کے اوتا کے پیری یس میں ایڈ کیا ہے آپ ہی چھل کے اوتا کے پیر ہی کیا کریں ٹیماتر تو اب ہم نے اس کو گلانے کے لئے چھوڑ دینا ہے اب دو منٹ کے لئے اس کو قبر لگائیں گے تاکہ جو ہمارے ٹیماتر جلدی سے گل جائیں تو یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارے ٹیماتر اچھا سگل چکے ہیں اب ہم نے اس کے مسالہ بون لےنا ہے اور سارے جو ٹیماتر ہمارے رڈی تھے وہ ہم نے میش کر لینا ہے جتنا اچھا مسالہ بونے گے ہماری سبزی کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا ہوگا اور بہت مزے کی ہماری سبزی بنے گی اور جو سبزیوں کا جو مین نچوڑ ہوتا ہے وہ مسالے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے جتنا اچھا مسالہ بونے گے ہماری سبزی اتنا ہی مزے کی بن جاتی ہے چاہے کوئی بھی سبزی ہو ٹی ہے آپ نے یہ چھلے چھلے پوائنٹ ہوتے ہوں اسے اگر آپ کی ذہن میں رکھے بنائیں گے سبزی تو بہت اچھے کی بن جائے گی اور یہاں پہ ہم نے پیاز لیا ہے پیاز کو مینے پتے ہیں کیونکہ کریلے میں پیاز زیادہ ہوتا ہے اور ہم نے اس کو اچھے پکھانا ہے کیوں کہ پانی اس کا پیاز ریلیز ہونا ہے تو اس لیے ہم نے اس پیاز سے مسالے پکھانا ہے اب اس میں ایڈ کرنیا تو ادھر ہی مٹھے ہیں اس کو ایسا کا رفلی سا پکھتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیٹ کے لئے ہم کور لگا رکھ دیں گے تاکہ جو پیاز کا پانی ہے وہ اچھے سے لگا دے گئے دیکھیں پیاز کا پانی نکل آئی ہے ہم نے سارا پانی ڈرائی کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا بھی پانی اس میں رہنے دینا ہے جب تک اس کا آئین نہیں نکلتا ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے اور یہاں پر اپلے ہم تھوڑا سا ہائی کر لیں گے تاکہ جلدی سے ہمارا پانی ڈرائی ہو جائے ہم نے پیاز کو زیادہ نہیں پکانا نہیں تو وہ سارا گھل جائے گا اور مسالہ اس کا ریڈی ہو جائے گا اس لئے ہم نے اس کو پیازo پ hani ڈرائی کر دینا ہے اور اچھے سے پانی ڈرائی کر لینا ہے پر میں پانی ڈرائی کرتی ہوں اب ہم نے اس پانی ڈرائی دیا سکتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ وہ ہم بھی جو کیری ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایڈ کیا تھا لیمو کا رس تو ایک سے مچ وہ ویڈیو اس کی پہ ہو گئی ہے تو وہ میں آپ لازمیت ایڈ کیجئے کہ اس سے جو سبزی کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزے کا بن جاتا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر کے بڑی دیر کے لیے ہم کور لگا کے رکھ دیں گے یہاں سے میں نے 10 سے 12 منٹ میں نے اس کو کور لگا کے رکھا تھا اور یہ دیکھا جی کتنی زبدست ہی ہماری سبزی ریڈی ہو چکی ہے وہ ہتیم مزے کی جن کو نیک ریلے پسند وہ بھی یہ سبزی کھائیں گے اور وہ شوق سے بھار بھار منگے کہ ہمیں اور دیں ٹھیک ہے آپ کو اب چلتے ہیں فائنل لوک کی طرف یہ دیکھیں اس کے فائنل لوک امیت کرتے ہیں آپ کو منی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوئے اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمی ضرور کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی